اسلام علیکم دوستو دوستو کیسے میں سے آ جائیں آج کچھ دیر تھوڑی دیر پہلے مجھے کسی نے کلپ بھیجا جس میں شہر جارہ آفریدی سابق انسٹر شرط مملکت کے تھے داخلہ کے جن کے پاس انٹی نارکاٹکس فورس کا بھی کلمدان تھا ان کا ایک انٹریو تھا جو پی این این نیوز چیللز پہ چل رہا تھا آپ کے پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ وزیر داخلہ کی ایمہ پر ہو رہا ہے اور وزیر داخلہ کے اوپر آفی ایک ایسا کیس بنایا تھا جس کے بعد وہ سزائے موت کے موں میں سے باہر آیا چھوڑیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا آج حکومت کس کی اپیڈی ایم کی ہے یہ اس حکومت کا وزیر داخلہ ہے تو میں چیف جسس آف دی سپریم کورٹ چیف جسس آف دی ہائی کورٹ ہم پاکستان کے کرتا درطا سے ریکویس کرتا ہوں کہ ایک سپیشل انکوائری انیشیئٹ کریں اس معاملے میں میجر جنرل آریف ڈی جی این ایف اس وقت کے ان کو بنائیں وہ بریگیڈیر جو آر ڈیز تھے ریجنل ڈیریکٹ ریٹس کو ہیڈ کرتے تھے وہ لیگل ٹیم پوری ڈیٹھائی کے ساتھ جواب دے رہا تھا اور اپنی اس بات کو جو اس نے رانہ سناولہ کے اوپر ایک ایسا گھنونہ الزام لگا کر اس کے خلاف مقدمہ درج کیا اس پر بھی وہ تعبیلیں دے رہا ہے جسٹیفائی کر رہا ہے حد ہے بے شرمی کی کیا پی ٹی آئی کے کسی بندے کے پاس ذرا بھی سچ نہیں ہے کیا آپ کا خمیر بے شرمی اور جھوٹ پر اٹھا ہوا ہے مجھے افسوس ہے آپ لوگ کیا انسان ہو یا اب وہ کہہ رہا ہے جنہوں نے اس کو آریشٹ کیا تھا جنہوں نے کیس پلیٹ کیا مجھے بھی بلائیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے کہ یہ انٹیلیجنس بیسس کے اوپر ہی ہم نے ریٹ کی رانہ سناولہ پر ہم نے فیصلہ بعد سے بندہ گئی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو پھر پینل آئیس تو کرنا چاہیے نا اگر میں ذمہ دار ہوں مجھے پینل آئیس کریں اگر میجے جنرل آریف ذمہ دار ہے یا وہ برگیڈیر جنہوں نے آریشٹ کیا وہ ذمہ دار ہیں وہ سی ڈی آر وہ تمام وہ بندہ جو فیصلہ بعد میں آریشٹ ہوا اس کے بعد جتنے اور اس کی بخبری پر پھر ہم نے رانہ سناولہ کو گرفتار کیا اور پھر سوال جے پیدا ہوتا ہے جب آپ نے گرفتار کیا تھا تو پھر ان جو بقایا ملزمان تھے جن کو آپ نے گرفتار کیا ان کو کیوں ریلیز کر دیا تھا میجے جنرل آریف جو اس وقت لی جی این ایف تھے اور برگیڈیر آر ڈی این ایف وہ جو کہہ رہے تھے اور شہر جار افریدی کہتا ہے کہ میں نے ان سے پوچھا آپ قسم اٹھاتے ہیں اس نے کہا ہم اپنے بچوں کی قسم اٹھاتے ہیں قسم تو ان کے لیے کوئی میں نہیں ہی نہیں رکھتی خواہ کوئی قرآن کی قسم ہو یا اللہ کی قسم ہو ان کے لیے کوئی حیثیت ہی رکھتی وہ کہتا جی پھر ان کو پھر ٹرائل نہ کیا گیا اور وہ کچھ عرصے بعد حالانکہ اٹھارہ دنوں کے بعد ٹرائل شروع ہو جانا چاہیے تھا لیکن نہیں ہوا برحال وہ ایسی ہی صورتحال تھی پھر وہ ہینکل اس سے پوچھتا ہے کہ کیا عصد عمر نے جو اس نے نہیں آپ کو منع کیا تھا کیا آپ کو دوسرے ایم ایل ایز نے اور آپ کے کیمیلٹ کے لوگوں نے منع نہیں کیا تھا یہ کونسا ایک فضول اور ربش قسم کا تمہیں الزام لگا رہے ہو اس کے اوپر رانہ صلی اللہ پر اور کیسا ہے الزام یار کہ کس کے اوپر آپ اس کے خلاف ایف آئی آر تمہیں لانچ کی اور ریٹ کر رہے ہو اور وہ کہہ رہے ہو کہ ٹول پلازر میں رانہ صلی اللہ کو تھی میری اگرچہ زیادہ ملاقاتیں نہیں ہیں دو چال ملاقاتیں ہوئیں وہ ایک ویل دیا ہے جتنی کی وہ ہیرون کو اس پر ڈالا گیا انتہائی مذہ کا خیص انتہائی شرمناک اور بے شرمی کی بھی انتہائی کہ ابھی تک تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو اور جھوٹ بولنے پر بھی آپ لوگ شرمندہ نہیں ہو رہے ہیں کمال ڈٹھائی اور بے غیرتی اور بے شرمی ہیں تم لوگ کی اصل حقیقت کیا تھی اصل حقیقت تو یہ تھی کہ رانہ صلی اللہ نے جب یہ سٹیٹمنٹ دی تھی بشرا بی بی پر بشرا بیگم پر خاتون سابقہ خاتون اول پر تو وہاں آگ لگ گئی تھی بنی گالا میں آگ لگ گئی تھی اور ہر آدمی تل ملا رہا تھا اور عمران خانس لوٹ رہا تھا سانپ کی طرح اور وہ بدلہ چاہتا تھا کیا کسی کو نہیں معلوم کہ اس نے ڈی جی ایف آئی اے میمن صاحب کو کہا تھا کہ آپ رانہ صلی اللہ کو خلاف کو ایف آئی آر کریں اس نے کہا کس بنیاد پر کروں میں اسے پھر اس نے دوبارہ کسی اور بھی اداروں کو کہا تھا انہوں نے بھی انکار کر دیا تھا اس نے کہا کہا سر یہ کوئی بیس لیس کس بنیاد کے اوپر ہم ان کے خلاف کوئی اکاروائی کریں لیکن عمران خان ہر صورت میں ہر حال میں اس سے بدلہ چاہتا تھا وہ چاہتا تھا اس کو نشان عبرت بلائے جائے وہ چاہتا تھا اس کو سزائے موت دو اور اگر وہ چاہتا تھا کہ اپنے ہاتھ سے اس کو گولی مار دے رانہ صلی اللہ کو لیکن وہ گولی خود تو نہیں مار سکتا تھا بوزدل آدمی تھا بیسیکلی پھر اس نے ایک منصوبہ بنایا اس نے اپنی اس اکتل ملاحات کا اپنی پریشانی کا اور بدلے کی جو آگ اس کے سینے میں بھڑک رہی تھی اس نے جنرل فیض ہمیں جو ڈی جی آئیہ صحیح تھے اس سے ذکر کیا اور اس نے کہا کہ اس کو اس نے کہا یہ کوئی عام اٹھائی گیرا نہیں ہے رانہ صلی اللہ کے جس کو اٹھا کر میں آئیہ اس کو غیب کر دوں یا اس کو گولی مار دوں تو اس کا الزام تو آپ پر آئے گا اس نے کہا جیسے بھی ہو پھر مجھے اس کا بندوبست چاہیے اور ایسا بندوبست کہ ایک بار پتہ لگ جائے تاکہ میرے کم از کم میں اپنی بیگم کے سامنے سرخ و روح ہو جاؤں ادھر بیگم نے بھی اچھا ڈڈڈا دیا ہوا تھا اس کو کہ اس سے بدلہ لینا ہے آپ نے پھر کیا ہوا پھر یہ ہوا کہ میجر جنرل آرف کے ذاتی تعلقات ذاتی مراسم جنرل فیض کے ساتھ تھے اسی آپ پارا آئیہ اس آئیہ کی آفس میں جنرل آرف کو بلوایا گیا برگیڈیر این اف آر ڈی جو این اف ہے برگیڈیر صاحب اس کو بھی بلائے گیا تھا وہاں یہ منصوبہ بنایا گیا تھا اور شہر یار آفریدی کو تو علم بھی نہیں تھا اس وقت جب یہ منصوبہ ان آفروں نے بنایا انہوں نے منصوبہ بنا لیا پہلے تو دو تی دن اس کو فالو کیا گیا انہوں نے اس کو گرفتار کیا اور دکھا دیا کہ جی اچھا وہ ویڈیو بھی کوئی نہیں تھی جب ویڈیو منظر عام پہ آتی تو پھر بھی ہم کہتے ہیں ویڈیو بھی نہیں تھی بہرحال وہ ٹول پلازا کے اوپر رانہ صلی اللہ کو ریٹین کیا گیا پھر کیا کیا پھر جناب اس کو بقاعدہ جب وہ کیمپ جیل میں منتقل کیا گیا تو اس وہاں ایک چھوٹی سی کارل کوٹھڑی میں جہاں موت کی ڈیت سیل میں اس کو رکھا گیا چھے بھائی آٹھ کی یہ کوٹھڑی تھی اور وہاں لائٹس میں بند کی گئی تھی لیکن ایک خفیہ کیمرہ وہاں موجود تھا اس کی بقاعدہ ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی تھی جو بشرا بی بی کو اور عمران خان کو بھیجی جاتی تھی تاکہ ان کے انتقام کی آگ پہ کچھ تھوڑی سی تسکین ان کو مل سکے پھر وہاں انہوں نے کیڑے مکولے چھوڑ دیئے اور سنا ہے کہ لائٹ بند ہوتی تھی جون جلائی کا مہینہ تھا بہت عذیتناک گرمی تھی اور وہاں رانہ سناؤلہ مرد آدمی ہے جوان آدمی ہے مرد آدمی ہے یہ کیا کہ اپنے ہاتھوں میں دستانے پاؤں پہ جلابیں ہاتھوں پہ دستانے اور پورا لپیٹ سخت کرمی اوپر سے پنکا بھی بند ہے پسینے میں شرابور تھا تو اس کو یہ وہاں بیٹھے لیتا تھا عذیتوں میں ملاقات کے لیے کسی سے ملاقات نہیں ہوتی تھی پہلے کچھ مہینے افضائی تو صرف اس کی فیملی کی ملاقات ہوئی ایک دو بار پرنا ملاقات بھی نہیں ہوتی تھی میں خود بھی ایک بار کوشش کی تھی ملاقات کے لیے تو وہاں انہوں نے کہا کہ ملاقات پہ پابند دیا میں خود بھی کیمپ جل گیا تھا ملاقات کے لیے تو وہاں کچھ ان کے چیمبر میں کچھ لوگ تھے وقلاتہ میری ان سے بھی بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ آئیے گا پھر کوشش کرتے ہیں اس کی ملاقات کے لیے لیکن اس شیر ببر آدمی نے ایک مرد آدمی نے صحیح طریقے سے جیل کٹی اور سر نہیں جھکایا اور پورا مردو کی طرح کھڑا رہا اپنے اور یہی مرد کی شان ہوتی ہے کہ وہ جب ایسی عذیتوں سے گزرے تو سٹ نہ چھکائے کمپرومائز نہ کرے بہرحال اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ گواہ بھی اس میں سے ڈیویئٹ ہو گئے جنہوں نے گواہ بنایا ہوئی تھا وہ گواہ پھر گئے کیس خود کمزور تھا اس کے بعد وہاں سے اس کو زمانت مل گئی پھر پرچا بھی اس میں انہوں نے بتا دیا کہ وہ خارج بھی ہو گیا لیکن اب یہ جو شہر یار افریدی بات کر رہا ہے کہ بھی اب انکوائری کرانی چاہیے تو یقینی پھر وہ اپنے اوپر نہیں لے رہا چلاکی اور مکاری دیکھیں وہ میجر جنرل آرف پہ لے رہا ہے برگیڈر پہ لے رہا ہے جو آج بریجر جنرل یہاں پھر یقینی مسلم لیگ نون کی جورت نہیں کہ ان کے اوپر چارج کرے کیوں وہ آنڈ ڈیوٹی ہے ان میں ان کے پر جلنے کا احتمال ہے کیونکہ وہ اتنی جورت نہیں کر سکتے ان کی انکوائریز کروانی شروع کر دیا اور ان پر چارج کروا کے شہری آر افری دیا جس کو انکر بار بار ایک لکمہ دے رہا ہے کہ آپ کو پھسایا گیا آپ کو استعمال کیا گیا آپ کا کیریر داؤ پہ لگا وہ اس کو نہیں سمجھ رہا وہ کہہ رہا ہے نہیں 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 میں نے یہ کیا میں نے اللہ کو جان دینی ہے بات تو تیہ ہے کہ جس طرح وہ کہہ رہا ہے کہ انکوائری کروائیں اور میرے جنرل آرف کو بھی بلوائیں اس برگیڈیر کو بھی بلائیں اینف کو جو اس وقت آر ڈی تھے اینف کے اس کو بھی بلوائیں تو زہر ہے اس شخص کو شہری آر افری ماؤت پیس کی طرح آگے رکھ دیا اور یہ بکواس کرتا رہا کہ میں نہیں دیکھا اس کے لئے یہ احمد جوزت کیا تھی کیا ہے اس کی حیثیت تھی سب جانتے ہیں یار اس کو کوئی حیثیت نہیں تھی اس بندے کی اور یہ پھر اس پہ لیتا رہا اور دعوے کرتا رہا میں نے اس کو گرفتار کرایا حالانکہ اس کی کوئی کوئی عمل دخل اتنا زیادہ نہیں تھا عمل دخل جو تھا اس کا ہنڈر پرسنٹ جو پروگرم بنایا تھا وہ عمران خان نے خود بنایا تھا جنرل فیض حمید نے بنایا تھا یہ تو ایک فضول قسم کا تھرڈ کلاس قسم کا آدمی ہے شہریہ آر افریدی اور اس کی گفتگوزے بھی آپ لوگوں نے انتظہ لگا لیا ہوگا اب اس تیسرے درجے کے ایک گھٹیا اور رزیل ترین انسان سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں یہ تو عمران خان نے اپنی اردگرد اسی قسم کے لوگوں کا حالہ بنا رکھا ہے جو انتہائی تھرڈ کلاس انتہائی مین منٹیلٹی کے لوگ ان سے کٹھے کر رکھے ہیں تو ان سے یہ بکواس کرواتا ہے انہی سے یہ بات کرواتا ہے کیونکہ یہ جو معاملہ رانہ سناولہ صاحب کا جو انٹی نارکاٹکس فورس کا یہ جو معاملہ آیا تھا اور جو ایف آئی آئر ہوئی تھی اگر انکوائری کرائی جائے گی تو ابھی تو میرا خیال میں وہ حالات ہی نہیں ہے کہ اس معاملے پی ڈی ایم کی حکومت ہو یا مسلم لگینون کی حکومت ہو وہ جررت کہ ہی کر سکے کہ وہ انکوائری کروائی انکوائری نہیں ہوگی اگر بائیس تو صرف اگر بات شہر جار کے اوپر ہوتی ہے افریدی کی تک ہی رہتی تو شہر جار افریدی تو ان کے لیے لکمہ تر تھا جس کو انہیں چبانا بھی نہیں تھا سیدھا نگل جانا تھا ایسے لیکن یہاں کیونکہ معاملہ فوج کا ہے فوج کے عالی افسران کا ہے تو شاید یہ آگے بعد نہ چل سکے بڑا اہم بات کہ مرکزی صدر تحریکی انصاف چودری پرویزن ہے کہ ایم کیو ایم سمیت پاکستان کی پرانے اتحادیوں سے جس میں جماعت اسلامی بھی ہے ان سے حملے رابطے باہر کر دیئے ہیں کیونکہ وہ کہتا ہے کہ چودری پرویزن ہے کہ کہنا تھا کہ ایم کی پی ڈی ایم سے اتحاد کا سیاسی طور پر پی ڈی ای سے مل رہے تھے نا ان کو لیکن وہ بہرحال کہتا ہے ایم کیو ایم یہ سوچ موجود ہے کہ پی ڈی ایم کے ساتھ وہ مزید چلنے سے ان کے کوئی فائدہ نہیں اس لئے ممکن ہے کہ وہ پی ڈی ای کے ساتھ وہ اتحاد کرے اب اس طرح انسان کو بھی یہ علم ہونا چاہیے کہ ایم کیو ایم پاکستان اپنا ایک قدم بھی اٹھاتی ہے تو وہاں سے اشاروں سے قدم اٹھاتی ہے ان گدھوں کو ان بے وکوفوں سے یا ان احمقوں سے کیوں پوچھیں گے وہ کیوں یہ کہیں گے ان کی جرت بھی نہیں اور وہاں سے جب تک اشارہ نہیں ملے گا کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے وہ پی ڈی ایم کی حکومت کا حصہ رہیں گے جب وہاں سے اشارہ مل گیا تو پھر اور عمران خان کے ساتھ بھی ان کا جگڑا بند ہو گیا اور جو آئیت کل بیک ڈورڈ ڈیپلومیسی کی ذریعے کچھ فوجی افسران کو وہ استعمال کر رہے ہیں کہ ان کی جنرل آسم علیر شاہ صاحب سے ملاقات ہو جائے اور کچھ نرم گوشہ ان کے لیے نکل آئے تو پھر اس کے بعد کہا جا سکتا ہے کہ ایسا ممکن پہلے تو ہے نہیں اگر کبھی اس دور میں ایسا ہو جائے گا تو پھر دو پارلٹیوں کا میں آپ کو کہہ سکتا ہوں جماعت سلامی کی تو کوئی حیثیت نہیں وہ بھی وہی کرے گی جو وہاں سے اشارہ ہوگا لیکن مین پارلٹی جو ہے وہ ایمکیو ایم ہے اور باپ ہے وہاں دونوں جماعتوں سا کا میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ پھر وہ پھر اڑا گھن جائیں گے لیکن ابھی جب تک وہاں وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خواہ ایک سکیورٹی رسک ہے عمران خواہ کسی کے صورت میں بھی اس کو وہ قبول نہیں کرتے تو یہ پرویز علی کی صرف بڑک ہی ہے کیونکہ ایمکیو ایم نے کے خلاف لاورہائی کورٹ میں عدلیہ مخالف گفتگو پر مسلم لیگ نون کی جو چیف آرگنیزر مریم نواز کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کے لیے جو دائر درخواست تھی سمات کے لیے مقرر کر دی گئی تھی کیونکہ ان کا وکیل ہے شاہدرانہ نے سنگل بینچ کی جانب سے پیٹیشن خارج کے خلاف اپیل دائر کر رکھی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ سنگل بینچ نے وہ انصاف ہم سارے ساتھ نہیں کیا اور خارج کر دی تو اب ڈبل بینچ بنایا ہے جو بینچ بنایا ہے ڈی پی ہے جس میں جسٹس علی باکر لجفی اور جسٹس انوار حلق انہوں ہیں بینچ میں یہ اب سماعت کا آغاز کر دی ہے اور منظور بھی کر دی ہے تو یہ اب دیکھیں کہ یہ مریم صاحبہ کے خلاف یہ جو کاروائی ہائی کورٹ کی ہوگی یہ انجام تو پہنچے گی اور میرا خیال ہے کہ اس میں مارجن بڑا کم ہے اور اس میں پی ٹی آئی کی خواہش شاید پوری نہ ہو سکے جو ان کے پیٹ میں مروڈ اٹھ رہے ہیں یہ پوری نہیں ہو سکیں گے اور یہ بھی درخواست اسی صاحب کا انجام جساں سنگل میٹ نے اس کو فارق کیا تھا اس کو قابل سماعت قرار نہیں دیا تھا اور فارق کر دیا تھا تو کار عدم قرار دی دیا تھا تو پھر اس کا بھی میرا خیال ہے کہ اپیل کی اپیل نصیب میں بھی یہی فیصلہ ہوگا اور اس طرح بہت سی باتیں ہیں جو آپ سے کرتا رہتا ہوں کروں گا اور اپنی آرہ سے ضرور نمازہ کریں اور کچھ کمٹ بھی کر دیا کریں کمٹ کے ساتھ میرے چینلن کو بھی سبسکرائب کر دیا کریں یہ آپ کا چینل ہے اور اپنی کوئی گائیڈ لینڈ بھی دیا کریں کہ بھی میں اس کے اوپر جو ہم باتیں کرتے ہیں آپ کو پسند بھی آتی ہیں کہ نہیں آتی اس میں اصلاح احوال کی کو جائش تو ہر وقت موجود ہوتی ہے میں آپ سے توقع یہی رکھتا ہوں کہ آپ میری اصلاح احوال کے لیے کوئی بات کیا کریں آپ آپ سے اجازت اور اسلام